الیکشن والے دن یعنی آٹھ فروری کو اگر انٹرنیٹ بھنگ ہوا تو الیکشن کے 29 کیسے موصول ہوں گے اس سوال کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے EMS انٹرنیٹ سے نہیں بلکہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے EMS کا مطلب الیکشن مینجمنٹ سرویسز جس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے ایک پرائیوٹ نیٹورک این کیا گیا ہے جسے پورے ملک میں پھیلائی گیا ہے اور اس میں پی ٹی سیلس میں دیگر کمپنیوں کے خدمات حاصل کی گئی ہیں پورے ملک میں ہر صوبائی اسمبلی کے حلقے کے لیے تین جبکہ قومی اسمبلی کے حلقہ کے لیے چار لیپ ٹاپس رکھے گئے ہیں جب کنیکشن ٹوٹ جائے گا تب یہ لیپ ٹاپ لوکل ایریا نیٹورک پر آفرائن موڈ میں کام کرتے رہے گے اور یہ لیپ ٹاپ ہر ریٹرننگ افسر کے دفتر میں موجود ہوگی ایک لیپ ٹاپ پر عوام کے لیے ملٹی میڈیا کے ذریعے پروگریسیف نتائج دکھائے جائیں گے یہ نتائج نمائی جگہ پر دکھائے جائیں گے اور یہاں سے عوام نتائج جمع کیے جانے کا عمل بھی دیکھ سکیں گے پریزائیڈنگ افسران تصاویر کھینچ کر ریٹرننگ افسران کو نتائج بجھوائیں گے اور ساتھ ہی موبائل پر بھی بجھوائیں گے اس سے وہ جگہ پتا چلے گی جہاں سے تصویر بجھوائی گئی تھی اور ساتھ ہی تصویر بجھوائی دانے کا وقت بھی پتا چلے گا اگر کوئی کنیکٹیوٹی نہ ہوئی تو تصویر از خود محفوظ ہو جائے گی اور جیسے ہی کنیکشن مہار ہوگا تو یہ تصویر اپنی منزل تک پہنچ جائے گی اگر فارم تک تالیس کچھ گھنٹوں کے لیے جمع نہ ہوا تو فرانز ایک دستیاب ہوگا وزید ویڈیوز دیکھتے سے پہلے ہمارا چانل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی ضرور دبائیں